اسلام علیکم میں ہوں رمز محمد اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یینگو نے اپنے کیپٹنز کے لیے جیو بونس جو کہ آلیڈی سٹی وائیڈ بونس کے نام سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بلو کلر کے سرکلز میں اس کا پیٹرن چینج کر دیا ہے اور اپنے کیپٹن کے حق میں کر دیا ہے کہ جس ٹائم پہ کمپنی کے مطابق آپ کام کرتے ہیں تو ڈیفینٹلی آپ یہ بونس بھی حاصل کر سکتے ہیں یاد رہے کہ یہ فلیکسبل موڈ پہ بونس لاغو نہیں ہوگا جب آپ ایفیکٹیو موڈ پہ کام کریں گے یہ بونس صرف تب ہی لاغو ہوگا اور اس کی کوئی خاص شرطیں فلحال نہیں ہیں لیکن اگر شرط وغیرہ آئی کی اس کی تو ڈیفینٹلی اپ ڈیٹ ہو جائے گی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو بھی آپ کو ارننگ بڑھانے میں مدد دے گی اور جو بھائی میری ٹیکسی کمپنی میں کام کرنا چاہتا ہے تو ووٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے وہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں سب سے پہلی بات آپ نے بونس کو دیکھنا کیسے ہے ٹائمنگ کیسے دیکھنی ہے وغیرہ وغیرہ یہ دیکھئے آپ نے اپنا پورٹل اوپن کیا پورٹل اوپن کریں گے تو آپ نے اپنے پورٹل کو ہمیشہ یہ ارننگ موڈ پہ جا کے افیکٹیو پہ رکھنا ہے فلیکسبل پہ یہ بونس نہیں ہے جس طرح کے کمپنی کی طرح سے کوئی بھی آفر آپ کو فلیکسبل پہ نہیں دی جائے گی انٹل کہ آپ کمپنی کے مطابق کام نہیں کریں گے اور افیکٹ دیا جاتا جو کہ آپ کو اگلے دن ملتا ہے لیکن اس کے نیچے سیٹی وائیڈ بونسز چینج ہو چکے ہیں جو کہ اب آپ کو پیسوں کی صورت میں نہیں پرسنڈیج کی صورتیں ملیں گے پہلے ہوتا تھا ایک گیرنٹی امانٹ فلیکسبل پانچ سو روپے اگر آپ کو رائیڈ ملی اس زون سے اس ٹائم کے اندر چار سو روے کی تو جو بقایا سو روپے ہے وہ کمپنی پورا کر کے آپ کو دیتی تھی لیکن اب کمپنی نے پیٹرن چینج کر دی اور کمپنی نے کہا جو بھی کرایا بنے گا اس کی ایک خاص پرسنڈیج امانٹ ہم آپ کو پی کریں گے فور ایزمپل یہ بائیڈ والوں کی بات ہو رہی ہے میں سیٹی وائیڈ بونس پر کلک کرتا ہوں اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہ دیکھیں کلیر ڈی نظر آ گیا کہ دن دو سے لے کے تقریباً چار بجے تک تین بج کے ان سٹھ منٹ تک یہ سرکلز ویلڈ ہیں ان سرکلز کے اندر سے جو بھی بھائی رائیڈ پک کرے گا اس کو ففٹین پرسنٹ پندرہ پرسنٹ کرایا کا دیا جائے گ مطلب اگر بائی کی بات کی جائے تو اگر ایک بندے کو دو سو روپے کی رائیڈ لگتی ہے تو سو روپے کا پندرہ پرسنٹ پندرہ روپے دو سو روپے کا پندرہ پرسنٹ تیس روپے تو اس کو تیس روپے کمپنی پے کرے گی اب اس کی ڈیٹیل یہ دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے پلس ففٹین پرسنٹ یاد رہے کہ یہ پرسنڈیج کمپنی ڈیپینڈنس کے لحاظ سے چینج کر سکتی ہے ڈیپینڈنس کا مطلب ہو گیا کہ آپ لوگ ک کمپنی کے آرڈرز پر کتنا ڈیپینڈنڈ ہے آپ کس طریقے سے اس چیز کو فالو کر رہے ہیں اگر آپ اس چیز کو انٹرس شو کریں گے اور ایک لحاظ سے پروپر کام کریں گے تو دیفنیل یہ پرسنڈیج مزید انکریز بھی ہو سکتی ہے بائیک والوں کے لیے اچھا جی پرسنڈیج ہے فوائزیبل اس پر میں کلک کرتا ہوں تو یہ نیچے کنڈیشنز لکھی ہوئی آ رہی ہیں بونس اپ ٹو سکٹی فور اس کا مطلب ہے کہ چو سٹھ روپے ہائیس م مطلب اگر ایک بندے کا بائیک پہ کرایا چار سو روپے بنتا ہے تو پندرہ پرسنڈ کے حساب سے ساٹھ روپے کے قریب چار سو تک پہ آپ کو تری بات ہے بائیک کی رائیڈ آلموست تین سو ساڑھے تین سو چار سو تک کی ہو تھی بہت بڑی رائیڈ ہو تو وہ پانچ سو سے اوپر جاتی ہے تو کمپنی بلکہ سٹینڈرڈ بونس رکھا ہے کہ آپ کو چار سو روپے پہ ساٹھ روپے دیے جائیں گے ٹھیک ہو گیا تو آئی ہوپ کہ یہ چیز آپ کو کلیر ہو گیا دوسرے نمبر پہ بات آتی ہے یہ سٹینڈرڈ ہے تو سٹینڈرڈ کا مطلب ہو گیا کہ یہ بائیک سرویس کی بات کی جاری ہے تیسرے نمبر پہ ایکٹیوٹی کی ریٹنگ انہوں نے کنڈیشن بتائی ہے کہ زیرو اور ہائر فیوچر میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی کنڈیشن مجھے نہیں بتا یہ ویڈیو آپ میری کب دیکھیں لیکن فیوچر میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہاں سے چیک کرنا ہے کہ آپ کی جو ایکٹیوٹی کی کنڈیشن ہے وہ کیا چل رہی میری ایکٹ فورٹی پرسنٹ یہ رہتے ہیں کہ ایکٹیوٹی آپ کی فورٹی سے اوپر ہونی چاہیے تو ڈیفنیلی جو بندہ فورٹی سے اوپر ہوگا اس کو ملے گا جو بندہ فورٹی سے نیچے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا اس بونس سے ٹیک ہو گیا اب اگر یہی چیز میں گاڑی کے لحاظ سے بات کرو تو گاڑی والوں کو سکرین کچھ اس طرح دکھائی دے رہی ہوگی جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فورٹی فائیو پرسنٹ ایک اچھی امانٹ دی جا رہی ہے اور میکسیم بونس کیا ہے سکس ایٹی مطلب چھے سو اسی روپے تک کمپنی پی کرے گی آسال لفظوں میں اگر ایک بندہ جو کہ گاڑی چلا رہا ہے اور اس پہ بھی کنڈیشن کوئی نہیں ہے ایکٹیوٹی وغیرہ کی اور ایکانومی اور بیسیکلی آنلی فورٹی سرکر ایکانومی میرے خواہد ہے کمفرٹ پر تو نہیں ہے یہ ایکانومی پر شو ہوگا تو باقی کمفرٹ والے بھائی بتا سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں کہ ان کو کمفرٹ پر یہ چیز شو ہو رہی ہے لیکن یہ جو ک لائے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے میں ایک ایکانومی والا بندہ ایک رائٹ اس سرکل میں سے اسی ٹائم کے دوران جو ٹائم لکھا ہوا ہے وہ پیک کرتا ہے تو اس کو فورٹی فائی بھائی پر سہاں مطلب ہے اگر ہزار روپے کی رائٹ ہے تو ہزار روپے تو پورے کے پورے آپ کو ملیں گے یہ بے شک وہ آپ کو ڈسکاؤنٹ کی صورت میں کمپنی باتیں پی کرتی ہے پورے کا پورا اگر کسٹمر کو ڈسکاؤنٹ نہیں دیا گیا تو وہ پی کرتا ہے وہ تو آپ کو پورے ملنے لیکن اس کے ا اوپر اس ہزار روپے کا 45% مطلب چار سو پچاس روپے کمپنی بھی آپ کو دے گی بشرتے کے اس ٹائم اور اس سرکل کے اندر سے آپ نے رائٹ پک کی یہاں پہ میں ایک بات کلیر کر دوں کہ میرے بھائیو یاد رکھنا ایسا نہیں ہے کہ یہ سرکلز دیکھ کر اور پرسنٹیج دیکھ کر آپ ان سرکلز کی طرف بھاگنا شروع کر دیں اور پندرہ پندرہ کلومیٹر چلنا شروع کر دیں ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں لیکن اگر آپ کو پتہ ہے فور ایزامپل یہ ٹائم لکھا ہوا رہا ہے دن ڈیڑھ سے لے کے تقریباً آپ کہہ لیں جی تین بجے تک کا اب اگر دن ڈیڑھ سے تین کا ٹائم آ رہا ہے فور ایزامپل میں دن سوہ ایک بجے میں اس سرکل کے دو ایک کلومیٹر کے سرکل میں ہوں تو مجھے سمجھ آ گیا کہ یار میں اگر تھوڑا سب پندرہ ایک منٹ اپنے آپ کو سوچ آف کر کے میں اس سائیڈ پر موف کروں اور ڈیڑھ بجے یہ یہاں پہ سرکل مطلب جی اور بونس پڑھ سے ڈیڑھ والا سٹارٹ ہونے والا ہے تو میں وہاں پہ جا کے ویٹ کر سکتا ہوں اتنا ویٹ بنتا ہے اور اس وقت موفمن بنتی ہے لیکن اگر آپ دس کلومیٹر دور ہیں تو آپ اس بونس کے لیے ایسے نہیں بھاگیں گے بلکہ آپ اپنے آپ کو منیج کریں گے اور جو آپ کی قسمت میں وہ آپ کو مل کرے گا تو امید کرتا ہوں یہ دونوں چیزیں میرے بھائیوں کو سمجھ آ گئی ہیں لیمٹیشن بھی سمجھ آ گئی ہیں اب ایک چیز رہ گی کہ آپ نے اس چیز کو منیج کیسے کرنا ہے دیکھنا کیسے تو جب بھی آپ نے دیکھنا کا دل چاہے گا آپ نے اس سکرین کو سوائپ اپ کرنا ہے سوائپ اپ کر کے سیٹی بونس پہ کلک کریں گے ہم آج کل کا بونس بھی دیکھ سکتے ہیں فوری زیبال ٹوڈے پہ کلک کریں گے اور ٹوڈے پہ کلک کریں گے فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے منڈے تک کا بونس انہوں نے دیا ہوئے میں فوری زیبال سنڈے کا چیک کرتا ہوں کہ سنڈے کو کس ایریا میں جیو بونس دیا جا رہا ہے تو یہ بتایا گیا ہے کہ شام ساڑھے چار سے لے کے ساڑھے چھے تک اس کے علاوہ کسی بھی ٹائم بونس نہیں ہے شام ساڑھے چار سے چھے تک اس سرکل کے اندر سے اگر آپ رائٹ پیک کریں گے تو آپ کو پندرہ پرسنٹ بونس دیا جائے گا یہ بائیک کی بات ہو رہی اسی پیٹرن سے آپ کار کبھی چیک کر سکتے ہیں ابھی میں فرائیڈے کے لحاظ سے بات کروں تو دیفنیلی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تو انہوں نے صبح ساڑھے ساتھ سے لے کے نو تک کا بھی ٹائم دیا ہے پھر دن دو سے لے کے چار تک کا ٹائم دیا ہے اور شام پانچ سے لے کے ساڑھے ساتھ تک کا ٹائم دیا ہے کہ اس سرکل کے اندر یہ چیز ہے اب یہ سرکل کون سا ہے یہ دیکھیں صبح ساڑھے ساتھ سے لے کے نو والا جب میں اس ٹائم پیٹرن کو کلک کروں گا تو میرا سرکل چینج ہوگی کہ اس ٹائم پر کس کس جگہ پر ہے اور اس کے بعد اگلے ٹائم پیٹرن پر کلک کروں گا دوبارہ سرکل چینج ہو جائے گا تو آپ نے اس طریقے سے اس چیز کو سمجھنا ہے اور بہترین طریقے سے کام کرنا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آئی ہوگی کیونکہ پہلے جب یہ اماؤنٹ دیتے تھے جس بندے کی بڑی رائیڈ ہے تو اس کو کوئی فائدہ ہوتا نہیں تھا لیکن اب آپ کو اس چیز کی صورت دی کیونکہ اگر فاریزمبر لیمٹ لگائی گئے یہ ہزار بھی گئی اگر ایک بندے کی لیمٹ ہے ابھی تو آپ کو پتہ رہے گئے کرایا کی لیمٹ بتا دی گئی ہے پہلے بتائی جاتی تھی آپ کو چھے سو اسی پر ملیں گے سات سو پر ملیں گے اگر آپ کو سات سو ملیں گے تو اس کا مطلب کیا ہو گیا جو کم ہوگے وہ کمپنی پورا کرے گی تو نارملی لیمٹ ہی وہ لگائی جاتی تھی جتنا کرایا آلموس بن جاتا تھا لیکن اب آپ کو کرایا دو سو بنتا ہے یا آپ کا پانچ سو بنتا ہے یا گاڑی کا ہزار بنتا ہے تو آپ کو آپ کے کرایا کے مطابق ایک خاص پرسنٹیج دی جائے گی جو کہ ایک لیمٹ تک جا کے رک جائے گی فاریزمبر بائیک کی لیمٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں اور کار کی لیمٹ بھی آپ کے سامنے تو امید کرتا ہوں کہ میں نے یہ کافی تفصیل سے بتانے کی کوشش کی ہے تاکہ آج آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں یا دو ماہ بعد دیکھتے ہیں یا جب بھی ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کو جب بھی جیو پرسنٹیج کے لحاظ سے بات دیکھنی ہوگی تو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو سیٹسفائی کر دے گی اور باقی جو نئو اپنی 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 چینل پر وہ چیز اپنیٹ کرتا رہتا ہوں وقت کے ساتھ ساتھ اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چیز سمجھ بھی آتی ہوگی جزاک اللہ جزاک اللہ اللہ حافظ